2023 میں کوئی یہ کوشش کرے کوئی یہ سوچے کہ یہ جو قائد عوام کا دیا ہوا تفاہ ہے ٹیکس فری کا نظام ہے یہاں کے عوام سے یہ حق چھینے کے کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہیں ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم تین نسلوں سے یہاں کی عوام کے خدمت کر رہے ہیں اگر درگائی میں گھی مل موجود ہے تو قائد عوام نے اس کی بنیاد رکھی قائد عوام نے تو فری پاسپورٹ ٹلوایا تھا وہ حق قائد عوام نے دیا تھا اگر اس کے بنیاد پہ آج تک یہاں کے عوام بحرون ملک میں دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں رویلٹیز بیج رہے ہیں تو یہ بھی قائد عوام کا کارنامہ ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے ملکاند کے عوام کے لیے گیس کی بند بس کی تھی یہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا ویجن تھا وہ چاہتی تھی کہ پورا ملکاند کو نہ صرف گیس ملے مگر گھر گھر تک بینجلی پہنچایا جائے یہاں کے عوام کے لیے قائد عوام نے روزگار دلوایا تو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے بھی روزگار دی تھی شہید بی بی نے نہ صرف نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فرام کیے مگر شہید بی بی نے تو عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فرام کیے تھے شہید بی بی نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام شروع کیا شہید بی بی نے فرس ویمن بینک شروع کیا فیمیل پولیس ٹیشن شروع کروائی تھی تاکہ یہ ہر کوئی روزگار اپنا کمان سکے یہ عوامی حکومتیں کام کرتے ہیں قائد عوام نے تو شہید محترمہ بن عزیر فٹو نے یہاں کے عوام کی خدمت کی تو صدر زرداری نے بھی ملکان کے عوام کے لیے پختون خواہ کے عوام کے لیے خدمت کی پختون خواہ کو شکرانخ دلوایا تو صدر زرداری نے دلوایا تھا پختون خواہ کو ہر صبح کو این ایف سی کا حق ملا تو صدر زرداری نے دیا اپنا وسائل کے مالک بنے تو صدر زرداری نے بنائے اٹھاروی ترمیم دی آئینی حقوق دیے تو صدر زرداری نے دیا صدر زرداری نے یہاں کے عوام کو دہشت کردی سے آزادی دلوایا تھا شہید محترمہ بن عزیر فٹو کی آخری تقریر میں پیغام کہ کچھ قوتیں پاکستان کا پرچم نہ ملکن میں دیکھنے چاہتے ہیں نہ سواد میں دیکھنا چاہتے ہیں نہ قبائلی علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور شہید محترمہ بن عزیر فٹو کی آخری وعدہ تھی کہ میں سواد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہ رہا ہوں گا اور وہ صدر زرداری نے پورا کیا ہم نے نہ صرف دیشت کردوں کو شکاست دلوائے مگر ہم نے اپنے دور میں آئی ڈی پیز کا خیال بھی رکھا ہمارے دور میں 2.5 ملین آئی ڈی پیز دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ آئی ڈی پیز تین مہینے کے اندر اندر صدر زرداری نے ان آئی ڈی پیز کو واپس گھر بیجے تھے اور ان کی طرح خالی ہاتھ نہیں بیجا صدر زرداری نے ہر خاندان کے لیے ہر گھر کے لیے کمپنسیشن بھی دیا اور صدر زرداری نے پورا ملکانٹ کے جو بھی لون تھے وہ سارے کرز ماف کیے یہاں کے عوام کے سارے یوٹیلیٹی بلز ماف کروایا یہ ہوتا ہے طریقہ نہ صرف دیشتگردوں کا مقابلہ کرنے کا مگر وہاں کے عوام کے متاثرین کو وہاں کے عوام کو اب لا وارس نہیں چھوڑ سکتے ہیں جس انداز سے جس طریقے سے صدر زرداری کے حکومت کے جانے کے بعد ہمارا آئیڈی پیس کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے آپ نے ہمیشہ میرے بھرو کے ساتھ دیئے ملکانٹ کے عوام وفادار لوگ ہے غیرت مند لوگ ہے بہادر لوگ ہے میں آج ایک بار پھر آپ کے پاس واپس آیا ہوں وقت کی ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں وقت کا فرون کا مقابلہ کر رہے ہیں آج کا یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم اس قد پتلی اس سیلیکٹڈ کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں یہ جیالے اس قد پتلی کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں ہم نے اس سے وار کیا تو پہلے دن سے کیا پہلے دن پہلے دن اس کو سیلیکٹڈ کا پکار دلوا کے دنیا بھر میں اس کا پیچان بنایا اور پہلے دن سے میں اسی جدو جہد پہ ہوں کہ ہم اس غیر جمہوری شخص کا مقابلہ جمہوریت سے کریں گے امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگھوٹا سے کریں گے ہم ووٹ سے کریں گے ہم جمہوریت سے کریں اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے تو میں جمہوری طریقہ اپنا ہوں گا میں اعتجاج بھی کروں گا اس کا ہر مخالف سے گلہ ملاؤں گا مگر کوئی غیر غیر جمہوری ہتھیار نہیں استعمال کر سکتا ہوں میں کسی ادارہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا میں گیٹ نمبر فو پہ نہیں کھٹ کھٹ ہوں گا قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو اسی عوام کی طاقت سے ہم کت پھٹلی کو بگائیں گے اور آپ نے ساتھ دیا اور کس طریقے سے کس انداز سے آپ نے ساتھ دیا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہم 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 مسلسل یہ کوشش کیا کہ پورا اپوزیشن کو ایک پیج پہ لایا جائے احتجاج کا سلسلہ کے ساتھ ساتھ پارلمان میں وار کیا جائے ہم نے اگر پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا تو اس لیے رکھا کہ ہمارا آپس کے اختلافات اپنی جگہ مگر اگر ہم باہر بھی احتجاج کریں گے اگر ہم استیفہ نہیں مگر بائی الیکشنز میں مقابلہ کریں گے سینٹ الیکشنز میں مقابلہ کریں گے ادم اعتماد مقابلہ کریں گے تو ہم اس کو بگا سکتے ہیں غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کے انتقام لے سکتے ہیں اور میں آج پاکستان کے عوام کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کامیاب ہو چکے ہو امران اپنا اکثریت کھو چکا ہے امران کا حکومت ختم ہو چکا ہے امران سابق وزیر اعظم بند چکا ہے بزدل ہے وہ دو بزدل ہے امران بزدل بھاگ رہا ہے مقابلہ سے بھاگ رہا ہے ہمیں چوے چوے کہنے والے چوے بھاگ تے ہیں مقابلہ سے امران تو چوا نہیں ہو امران امران خان اپنے آپ کو خان کلاتا ہے یہ کہا کا خان ہے آپ مجھے بتائے یہ تو بنی گالا کا خان ہو سکتا ہے یہ فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے غیرت ہے تو مقابلہ کرو امران مقابلہ کرو بزدل گالی دیتا ہے بزدل گالی دیتا ہے بزدل بھاگ تا ہے مرد ہے تو مقابلہ کرو آٹھ مارچ پہ ہم نے عدم اعتماد جمع کیا آٹھ مارچ کو سات دن کے اندر ہی اندر ووٹنگ ہونا تھا ہم نے سات ریکوزیشن کیا تھا تو پھر چودہ دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ سشن بلونا پڑتا ہے مگر بزدل پہلے پارلمان کے لوجز پہ حملہ کرتا ہے پھر بزدل سندھ ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے سیشن سے بھاگنے کے لیے یہ بزدل اب آئین تو بیٹھا ہے بچارہ سپیکر کو آٹھ آٹھ سکس میں بسا رہا ہے بھاگنے بھاگنے کا سلسلہ بند کرو کل عدم اعتماد لے کر آو جلسہ جلسہ کہ رہے ہو آپ 173 ممبرز کا جلسہ کرو نیشنل اسیمبلی میں یہ اس بزدل پہ آتے ہیں ہم تین سال تین سال گزر چکے ہیں اور اس کو کہنے کو کچھ چیز نہیں ہے آج تک میری ٹھوٹی پھوٹی اردو کے بارے میں وزیر آزم ہو کے ہمیں اردو سکانے کے کوشش کر رہا ہے ایک تمہیں سمجھانا چاہوں گا کہ اردو ہمارا قومی زبان ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اردو سیکھے اچھے اچھے طریقے سے اردو بولے مگر اس ملک میں بہت زبان بولے جاتے ہیں ہم ہر زبان کا عزت کرتے ہیں اس ملک میں پشتو بولنے والے اتنا پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں اس ملک میں سرائکی بولنے والے اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں سندھی بولنے والے بھی اتنے بھی پاکستانی ہیں جو بھی زبان اس ملک میں بولا جاتا ہے ہم اس کا عزت کرتے ہیں اور آپ ہمیں اردو سکانے سے پہلے اپنے ہی بچوں کو اردو سکا دو پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ آدمی مولانا فضل ریمان صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کیا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کے مو سے تو اچھا نہیں لگتا ہے اگر نظریاتی کر آپ کے اختلافات ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہو مگر اگر آپ صرف گالی دے سکتے ہو تو یہ ایک ہارا ہوا شخص کا نشانی ہے اور یہ جو ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں خود اس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ تو نظر نہیں آتا ہے خود کہتا ہے کہ وہ اس لئے وزیر اعظم نہیں بنا کہ وہ ٹوماٹو اور آلو کی قیمتیں پر فوکس کرے قوم تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم مہنگائی کی طرف دہائے دے قوم کو یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہر کیبینہ کے اجلاس میں جو سب پہ اول ایجنڈا آئیٹم کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی کا کیا صورتحال ہے آج پرائسز کیا ہے کل ہم اس میں بہتری کیسے لے آسکتے تین سال کے جھوٹ کے بعد یہ آدمی یہاں آکے کہتا ہے کہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا صورتحال کیا ہے گالی دینے کو ترجیح دیتا ہے شباز شریف صاحب کو بوٹ پولش پہ یہ انزام لگاتا ہے عمران نے تو سارا کا صورتح بوٹ پولش تو ختم کیا ہے کوئی بوٹ پولش رہا ہی نہیں ہے پورا سمندر بوٹ پولش پر جائے تو یہ خان صاحب اس کو ختم کر دیتا کس قسم کا آدمی ہے جو مدینہ کا ریاست کا بات کرتا تھا مدینہ کا ریاست کا بات کرتا ہے ایک اسی زبان سے جو آپ مدینہ کے ریاست پہ درس دیتے ہو اسی زبان سے آپ گالی نکالتے ہو یہ کیسے مدینہ کا ریاست ہو سکتا ہے مدینہ کا ریاست عدل اور اخلاقیات پہ ممنی ہوئی آپ کا ریاست گالی پہ ممنی ہے آپ کا ریاست جادو پہ چل رہا ہے آپ کا ریاست عوام دشمن ریاست ہے آپ نے قوم بنانے کی بات کی ہے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مزدور بھوکا پیٹ سوئے کسان بھوکا پیٹ سوئے سفید پوچھت طبقہ بھی بھوکا پیٹ سوئے تو آپ کیسے اور کونسا ملک بنائیں گے آپ نے اس ملک کو بنانے کیلئے آپ کو نہیں بیجا گیا اس ملک کی تباہی کی بندہ بس کرنے کیلئے شخص کو بیجا گیا یہ جو آج سازش کہہ رہا ہے خود سب سے بڑا سازش ہے آج کا نہیں کب کا سازش ہے آپ کو یاد ہے اس کو کب سے ٹاس دیا گیا کب سے ٹاس دیا گیا کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں آکے اس کا ناپی چینج ہوتے ہوتے اقتدار پر تک پہنچایا جائے گا جب اس ملک پہ مسلط ہو جائے گا تو معیشت کا بھی تباہی کا بندہ بس کرے گا معاشرے کا تباہی کا بندہ بس کرے گا خرجہ پالیسی کا تباہی کا بندہ بس کرے گا اور کہے گا کہ میں قوم بنا رہا ہوں میں پوچھتا ہوں اس سے یہ ملکنڈ آگے کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارت کا فورن پولیسی کامیاب ہے وزیر آزم پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیسے دیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نے یہ بیان کیوں دیا اس کا خرجہ پولیسی اس کا سیاسی پولیسی بھارت کا خرجہ پولیسی اور بھارت کا سیاسی پولیسی سے ملتی جلتی ہے اگر بھارت کا سیاست تھا اگر بھارت کا خرجہ پولیسی تھا اور ہے کہ سی پیک کو سابٹاج کرنا ہے تو اس شخص نے آکے کیا کیا سی پیک کو سیبٹاج کیا اپنے وزرا سے جو آج تک وزرا موجود ہے ان سے سی پیک کے خلاف بیان دلوائے گی سی پیک کو کرپٹ منصوبہ قرار دے دیا گیا اور آج تک سی پیک گو سلو پہ چل رہا ہے یہ اگر بھارت کا سازش ہے تو عمران کا بھی سازش ہے یہ جو انسپیریسی فوراں ہاتھ ہر جگہ دیکھتا ہے خود تو جواب ہی نہیں دیتا فوراں فنڈنگ کیس تھا ہر کسی کے خلاف الزام لگاتے ہوئے آپ کے خلاف تو سزا آج چکا ہے رپورٹ آج چکا ہے الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر نے ثابت کر لیا ہے کہ ازرائیل سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے بہرت سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے کس مو سے کسی اور کے لیے فوراں ایجن کا نام استعمال کرتا ہے یہ آدمی اگر برورے کوتو کا یہ خواب تھا کہ ہم نے معیشت پاکستان کی معیشت کو گرانا ہے تو اس نے آئی ایم ایف کے سامنے جھکے جو پاکستان میں معاشی بہران پیدا کیا پاکستان کو دنیا میں کمزور کیا پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری اور غربت کے سلاب میں سنامی میں عوام کرتبا دیا یہ سازش عمران کا سازش ہے اور یہ سب سے خطرناک سازش ہے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے بہرونی سازش بہرونی سازش اس سے برا کیا بہرونی سازش ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھارت کے الیکشن کیمپین میں ٹوٹ پرتا ہے موڈی کی الیکشن کیمپین کا چیف الیکشن آفیسر بنتا ہے اور وزیر اعظم کے منصب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ موڈی جیتے گا تو یہ دوبرا جا ہوگا کشمیر کے مسائل حل کریں گے کیا یہ کوئی سازش نہیں تھا کیا اس کشمیر پہ جو سودا اس عمران نے کیا ہے وہ کوئی سازش نہیں ہے کیا کشمیری بین بھائی کی الزام نہیں لگا رہے ہیں کیا یہ ہر پاکستانی کا نعرہ نہیں ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور یہ عمران کا سازش ہے یہ اب فورن فنڈن سازش ثابت ہو چکا ہے تو کس مو سے کسی اور کے لیے فورن سازش کا بات یاد بھی کر سکتا میں پاکستان کے عوام کو امید دلانا جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس عذاب سے نکلنے والے ہیں ہم اپنے لیے اپنے ذات کے لیے نہ اپنے لیے کوئی اس محنت کر رہے ہیں جدو جہد کر رہے ہیں ہم اگر محنت کر رہے ہیں جدو جہد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کا ووٹ پر ڈوڈ ڈاکا ہوا ہے اس کا حساب لینے کے لیے آپ کو صاف شفاف الیکشنز آپ کے لیے پندبست کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ ان الیکشنز میں صاف شفاف الیکشنز میں جو دور نہیں ہے میں ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا اس الیکشن میں اپنے لیے ووٹ مانگنوں گا اب اگر آیا ہوں تو ملک کو بچانے کے لیے اس نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کا پٹلی ہوت کا جواب دینے کے لیے دو باتیں یہ رہ چکے ہیں ایک جو یہ کرپشن کا رٹ لگا ہوا ہے اور دوسرا میں نے اس جانور کا پہ جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے اس پہ بھی آنا ہے ایک کرپشن 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 بیس سال تیس سال یہی نعرہ اسی شکل اسی آدمی کا زبان سے ہم سن رہی ہیں کان تو پک چکے ہیں آپ مجھے بتائیں تین سال ہو چکے ہیں وفاق میں اس سے زیادہ آت سال ہو چکے ہیں صبح میں اس پورا آت سال میں ایک کرپ شخص کو سزا ملا ہے ایک کیا کسی کرپشن سکینڈل کا حصہ ملا ہے ہمیں اس کا اپنا ناب سے اپنا ایدھر جو انٹی کرپشن کا انسٹیٹوشنز تھے ان سے کوئی جواب ملا ہے جو الزام ان پہ لگے ہیں اس پہ تو وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے جو بی آر ٹیمن صبح پہ کا کرپشن ہے اس صبح کا ہر شخص اس سے واقف ہے آج تک سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر پڑا ہوا ہے اس کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے اس صبح کا جو سکینڈلز ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اس کے اپنے سکینڈلز کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے ہر جیالہ جانتا ہے کہ قائد عوام نے جب اس کا باپ کو نوکری سے نکالا تو جانتا نہیں تھا اس کو جانتا نہیں تھا بس یہ جانتا تھا کہ قراب تھا تو اس کو بغانا تھا اور قراب ہونے کی وجہ سے نکالا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ہر کسی آدمی پہ ہر دوسرا آدمی پہ کرپشن کا الزامات لگاتا ہے مگر اپنا کرپشن کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے علیمہ اس کی بہن کی جو سلائی مشین سے بہار عربوں ڈالرز عربوں روپے کے بلڈنگز خریدے گئے ہیں نہ اس کا جواب دینے کو یہ تیار جو الزام لگ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے لے کے نچل پنجاب کی پیون کا چناؤ تک اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے فورن فنڈنگ کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے جو پیپلز فارٹی پہ الزام لگا ہے پچھلے تیس سال سے ہر الزام کا جواب ہم جلسہ میں نہیں ہم پارلمان میں نہیں ہم عدالت میں جا کے دیتے ہیں عدالت میں جا کے ثابت کرتے ہیں بائزت پری ہوتے ہیں اس نے کرپشن کے سارے ریکلز دو رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہو چکا ہے یہ اب بیرونے ادارے کہہ رہے ہیں اس کا اپنا پسندیدہ ادارہ کہہ رہا ہے اور ابھی تک کہ ماننے کو تیار نہیں ہے اپنا شکاست دیکھتے ہوئے اپنا شکاست دیکھتے ہوئے اب اس نے اداروں پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ سلسلہ نہیں ہے جس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے جو آپ کا مطالبہ تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے سیلیکشنز میں کسی ایک شخص کے لیے ہم اپنا ادارہ کو متنازہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے اور افسوس کے ساتھ اس سلیکشن میں ہر ادارہ متنازہ ہوا اور تین سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عمران ہر ادارہ کو اپنا ٹائگر فوس بنانا چاہ رہا ہے ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے یہ چاہتا ہے تو میڈیا ہو تو میرا اپنا ٹائگر فوس کی طرح ہو یہ چاہتا ہے کہ نیب ہو تو میرا اپنا ٹائگر فوس کی طرح ہو یہ چاہتا ہے کہ عدلیہ ہو مگر اس کا اپنا ٹائگر فوس کی طرح ہو وہ چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ٹائگر فوس بن کے اس کا کام کرے ہمارا آئین کہتا ہے کہ چاہ وہ عدلیہ ہو یا ہمارا فوج ہو یا ایسا کوئی ادارہ ہو ان کا کوئی سیاست سے جوڑ نہیں ہو سکتا عمران کو یہ معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز میں اس کو شکست کا سامنا کرنا اور اب چاہتا یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں کھلنا دیں گے تو یہ کسی اور کو بھی نہیں کھیلنا دینا چاہتا ہے یہ ملک کسی ایک جماعت کا ایسی کے ایک شخص کا نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا ہے پاکستان کے عوام صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں پاکستان کے عوام ہم آزادی چاہتے ہیں کہ جو وہ جی چاہے وہ اتنا نمائندہ منتخب کر یہ آج تک ہمیں نہیں بتا سکا کہ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے یہ جنگل کا قانون چاہتا ہے خود جنگل کا قانون چاہتا ہے ہم آئین میں یقین رکھتے ہیں ہم وفاق میں یقین رکھتے ہیں ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اب انشاءاللہ تعالی آنے والا انتخابات صاف و شفاف انتخابات ہوگی آنے والے انتخابات میں ہم دانلی کے اجازت نہیں دیں گے اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ہمارا جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے نیوٹرالیٹی کے لیے ایک امتحان ہے پاکستان کی وفاق کے لیے ایک امتحان ہے ہم پرعمل طریقے سے جمہوری طریقے سے اس امتحان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ہمارا عدم اعتماد ہمارا آئینی پروسیس جمہوری طریقے سے مکمل کیا جائے جو جیتا ہے وہ جیتا ہے جو ہارتا ہے وہ ہارتا ہے مگر ہم جیسے جنرل الیکشنز میں دانلی برداشت نہیں کر سکتے ویسے ہم اپنا عدم اعتماد میں کوئی دانلی برداشت نہیں کریں گے اور یہ اس کا آخری راستہ ہے اس کا شکست نظر آ رہا ہے ابھی اس کو پتا ہے معلوم ہے کہ اب اس نے اگر جیتنا ہے تو صرف دانلی کے ذریعے جیتنا ہے مگر یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے اب پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکے ہیں اب کوئی سیلیکشن نہیں ہوگا کوئی آپ سے ہاتھ ملانے تک بھی تیار نہیں ہے آپ کہتے ہوں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے وہ شادی میں نہیں جا سکیں گے ان کے بچے سکول میں نہیں جا سکیں گے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو تو وزیر عظم ہوتے ہوئے وزیر عظم ہوتے ہوئے نہ بائی الیکشن جیت سکا نہ لوگل باڈی الیکشن جیت سکا تو نے کونسا جنرل الیکشن جیتنا ہے جو وقت کے ظالم کے خلاف کھرا ہوگا جو وقت کا یزید کا مقابلہ کرے گا اس کا نام تو تاریخ میں رقم ہوگا پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پارلمان میں بیٹا ہوا ہر شخصے کہ سیلیکٹڈ کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ تو مہنگائی کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ تو تاریخی غربت بیرزگاری کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ تو ہر سیاستدان جاتا ہے ہر شہری جاتا ہے یہ اس شخص کو جانا ہے تاکہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میڈیا کے تھرو کہ اب ہم نے جمہوریت سے حساب لینا ہے ہم نے اپنا ووڈ سے حساب لینا ہے ہاں آپ نے لوکل بوڈیز میں اپنا ووڈ سے حساب لینا ہے عدم اعتماد میں ہم اپنا ووڈ سے حساب لیں گے اور عام انتخابات میں جمہوریت کا انتقام ہوگا جیئے بھٹو آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو نیا وزیر اعظم انتخاب ہوگا